یہ ذکر ہے امام مظلوم کا اور میں اس بادشاہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ پوری کائنات کا حسین جیسا بادشاہ جس کی ریایہ ہونے پر فاخر محسوس ہوتا ہے دارین میں پوری کائنات کا بادشاہ حسین ہے اور یہ بادشاہ دس سال تک جس کی ریایہ بن کے رہا اس بادشاہ کا نام امام حسن ہے یہاں اتنا مقدسی ماندارگاہ ہے کہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں دروازہ حسین پر مجلس پڑھنا عزت ماں بھی ہے عطا زہرہ ہے کرن نواز یہ قائم آل محمد ہے میں دروازہ حسین پر ممبر رسول پر بیٹھ کر مجلس حسین میں پوری ذمہ داری سے پہلا فکرہ کہہ رہا ہوں حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بنتا حسین کو اگر چھوٹا کرو تو حسین بنتا ہے اور حسین کو اگر پڑا کرو تو حسین بنتا ہے بات عقیدے کی ہے عقیدے نے قسمیں دے کے داد نہیں لی جاتی دل کرے تو بولنا دل نہ کرے تو چھوٹ رہنا حسین چھوٹا ہو جائے تو حسین بن جاتا ہے حسین پڑا ہو جائے تو حسین بن جاتا ہے مادیا چھوٹا کرو تو جزید بن جاتا ہے اور جزید کو بلا کرو تو پھر بے مندار کائنات اس کو جانتی ہے جو چھوٹے یزید سے ڈھکرایا میں اس کا تاروف کرانا چاہتا ہوں جو برے یزید سے ڈھکرایا جاہل لوگ اپنی جہانت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ امام حسن خاموش تھے سلح جوٹ ہے شہزادہ آمن ہے کبلاہ مندار صاحب امام حسین نے آپ کو بڑی عزت دی ہے میری دعا ہے پوری دنیا میں آپ کا نام ہو میں قسم کھا کے کہتا ہوں علی بادشاہ کی عزت کی تلاب سیدہ کی قسم امام حسن کو کبلاہ شاہی شہزادہ آمن کہنا غلط فکر آئے جاہلوں نے کہا ہم نے بھی اپنا لیا اگر امام حسن کو شہزادہ آمن کو ہوگے تو پھر امام حسن کو شہزادہ جن کہنا پڑے گا نہ حسن نے سلح کی تھی نہ حسین نے جن کی تھی حسن سے سلح کی گئی تھی حسین سے جن کی گئی تھی اور اگر سلح حسن نہ ہوتی تو آج بنی امیہ کے لمر خار کہتے کہ سیدوں نے بات چیت کا موقع نہیں دیا براہ راست ہم پر جن مشفلت کر دی پہلے گفتگو کا موقع دیا میں بات آسان کر دوں تاکہ فلسفہ و منطق کے ذہن حسین خیبہ جائے پاری میں بھاگے عوام میں رہتے ہوئے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سمجھا شکوں ایک سخص دوکٹر کے پاس گیا اس نے چیک اپ کر کے دوائیاں لکھتی وہ دوائیاں کھاتا رہا دس سال بعد پھر طبیعت خراب ہی اب جو دکٹر نے چیک اپ کیا اس نے کہا آپریشن ہوگا آپ بندہ سوچنے لگ جائے پہلا جانتر ٹھیک تھا کہ دوسرا جانتر ٹھیک ہے وہ تو دوائی دیتا تھا یہ آپریشن کرتا ہے لوگ کہیں گے بے وقوف دس سال پہلے بیماری تھوڑی تھی دوائی سے کنٹرول ہو گئی تھی اب آپریشن کے بغیر گجارہ کوئی نہیں حسر کے زمانے میں بڑے جزید کی منافقت کو سلح کی دوائی سے دبا دیا گیا شبیل کے زمانے میں پلید کا اپنے سل کو نظر ہوئی اللہ آپ پہ بے ریا عبادت کا سلام اطاف فرمائی سامینِ گرامیِ قدر میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ سلح ہوئی تو میرا مولا سام گیا سامے سام میں صبح مدینہ پہنچے سام کے اندھیروں میں نجف کا چاند اترا اور بے عزت نہ کوشش کی کہ سید کی عصد نہیں کرنی اس نے چار سو خدیب بھولائے کہ حسن کے باپ کے خلاف تقریریں کرو اس نے دربانہ کو شکھایا کہ جب آئے تو پھرتا نہ اُٹھا نہ خود مولا پردے ہتاتا ہوا ہے اور جب آئے تو کھڑا کوئی نہ ہو خود مولا اپنی جگہ دیکھ کر بھیجائے پتہ چلا سادات کی توہین کرنا معاویہ خیلوں کی پرانی عادت ہے توجہ ہے یا نہیں ہے آپ ہوں دارہ ان میں جو سید کی عزت نہ کرے عالم ہوگا تو لانتی ہے مولا ہوگا تو بے غیرت ہے جب سادات کا احترام نہ کرنے والے صحابیوں کو معاف نہیں کرتے ہم معلومیوں کو کیسے چھوڑ دیں گے توجہ ہے یا نہیں ہے آپ ہوں پہ کائمات کا کوئی معلومی ہو جتنا مرضی بھندے خان ہو عزت سادات کا پتہ نہیں تو لانتی ہے شیطان بھی عالم ہے ارلانتی ہے اسے پر جاہل ثابت نہیں کر سکتا سارے حلال جانتا ہے سارے حرام جانتا ہے نہ جانتا ہوتا تو حلال ہی سے کیا روکتا ہے پر کبھی کسی کو نیک کام سے اس نے روکا ہے روکتا ہے اچھے کام اس سے اسے پتہ ہے اچھے کام کیا ہے اسے پتہ ہے پرے کام کیا ہے عالم بھی ہے لانتی بھی ہے نماز بھی پڑھتا ہے لانتی بھی ہے نمازی تھا نہیں نمازی ہے سیطان آدمی اس کمینہ نے نماز نہیں چھوڑی ورنہ آپ مسلحہ کھلا چھوڑ دیتے بزرگ مسلحہ کیوں نہیں کھلا چھوڑ دیتے سیطان نماز پڑھ لے گا کمینہ روزہ بھی رکھتا ہے نہ رکھتا ہوتا تو مولوی کیوں کہتے کہ سیطانی این والے دیرے روزہ رکھتا ہے آپ نے دیکھا کہ ہنچت کا ایکار کتنا بڑا گناہ ہے نہ نمازی لانت کو روک شکی نہ روزہ لانت کو روک شکا نہ آلک ہو نہ لانت کو روک شکا اور سامین اگرامی کا کوئی نہ اٹھے اور میرے مانا کا فرمان ہے کہ جو سید کی احترام میں جان بوجھ کرنا اٹھے حسد کی ویاں سے غرور کی ویاں سے تکبر کی وجہ سے تو اللہ اسے لا علاج برسلوں میں ابتلا کرے گا اربع پتی ہو جاؤ تمہیں جس کھار نے شریعت سکھائی ہے اس کی آلات کا احترام کرو ابھی آپ کے برسلوں میں ہی رہے جو کہ کتے نے کاف لیا کتے نے بھی اتنی خیرت ہے کہ وہ علی کو بھوکنے والوں کو برداس نہیں کرتا اور جس کے سامنے مالوی علی کو بھوکتا رہے اور وہ چپ کر کے سندہ رہے وہ یہودی کے کتے سے بھی کیا مجھنا ہے تو سامنی نے گرامی جیسے ہی میرا بادشاہ پہنچا تو پہلا منصوبہ کیا تھا پر نہ کوئی نہ ہدا آل و محمد کی عزت کی قسم جیسے ہی عزت اللہ نے قدم رکھا تھانے باری خیلات اچھی نہیں ہوتی یا زبان وہ بولتی ہے جو اللہ علی کو اچھی محسوس ہوتی ہو سیدوں کی عزت میں حلالی خوش ہوا کرتے ہیں سامنی نے گرامی قادر جیسے ہی اللہ کی عزت نے دربار میں قدم رکھا اور دربانوں میں اپنے ہاتھ بیچے کیے کہ حد بردا نہیں ہتائیے چادر زہرہ کی قسم ہوا کا ایک جھوکہ چلا ادھر کا پردہ بھی اٹھ گیا ادھر کا پردہ بھی اٹھ گیا حسن نے مشکرہ کے فرمایا جیسے تیری ریایا ہے اور جیسے میری ریایا اللہ نے ہاتھوں کو کشی کمیلے کا محتاج میں کرے خدا سے یزادے کی محبت کو قبول کرے زہر شیئر ملکم جنہوں نے بردا نہیں اٹھایا وہ تیری ریایا ہے اور یہ جو چل رہی ہے میں جیسے یقین ہے یا دیکھنے ہوا پردہ کا زور آتی ہے مالا اندر آگے دوشنا منصوبہ تھا اٹھے گا کوئی دن سب سے پہلے یہ کبینا خود دیم تھا جیسے سلامت یہ سال امام حسن کی حجمت کے آج ایک تشریف شرما ہے حسن سے خوشن سے بہتر جیسے ہی میرے مولا نے قدم رکھا سب سے پہلے یہ کبینا خود اٹھا پھر چمجے اٹھے پھر کرشے اٹھے پھر دربانی اٹھے پھر موقع اٹھے اور جب میرا مولا چلا گیا تو اس نے وزیروں کو دھانت کے کہا میں نے روکا نہیں تھا وہی نہ اٹھے پھر تم کیا اٹھے تو وزیروں نے کہا تم کیا اٹھے ہمشہ پوچھتا ہے پہلے تُو بتا تُو کہ اٹھا دیکھ کے کہنے لگا میری مجموری تھی میں نے صرف حسن کو نہیں دیکھا حسن کے ساتھ ساتھ ایک صاحب آ رہا تھا جو مجھے درا رہا تھا اللہ کو بھی بتا ہے کہ یہ کمینے صرف صاحب جگر میں ہیں خدا کو معلوم ہے کہ فران صاحبوں سے گرتے موسیٰ نے صاحب سے گرانا تھا اب دربار ہوئی اغار یہ اللہ کے معاملہ سلامت ہو آگا ملتاری تصدیق چاہتا ہے زندہ کی طاقت تشریف فرما سیدھا نہیں دی قدم کچھے ریجے دو سید نے پھائے آئے تاکت دے تھمہ میں نے ساپنے دیگایا سامرین ارامی آل محمد آپ کو سلامت ہوئے کنسی نے وہ بیت ہاں سے کنسی اکسی لگتی ہے کنسی نے وہ بیت ہاں جو اللہ کی آئے تو کنسی ہے بے زمانے اپنے کمینے خدیم کھڑے کی فیرون سامنے بیسے امیر سامنے ہی کھڑے تو امیر کائنات میں صرف علیل ہے ایسے بندے سیدوں کے لقب اپنے نام کے ساتھ بناتے ہیں جو کوئی بھی سیدوں کے لقب چُراتا ہوا نگر آئے سمجھنا اسی کی اولاد ہے خدیموں نے امام کے خلاف تقریب شروع کی پوری زندگی امام حسن کو براہ راست اگر کسی نے کوئی بھر تمیزی کی امام حسن نے کچھ نہیں کھا بندے نے گالیا بھی مالا نے پانی پھلایا اس نے پھر گالیا بھی چپ ہوا تو مالا نے کھانا کھلایا لیکن جو بھی علی کے خلاف بولدہ تھا عزت علی کا پہلا محافظ حسن ہے جس کتاب سے پرداؤں اس کا نام صدی ہے الاحتجاج اللہ میں طرح سکھ لکھی نہیں کوئی دیکھنا چاہے کسی کے دل میں شاکھ ہو اسے اس کی قسم جسے مانتا ہے شرم نہ کرے مجلس کے بعد اگر کوئی امام لانے کے لیے دیکھنا چاہے اسے کتاب دکھا سکتا اسی نیت سے کتاب گاری میں رکھی کئی شیعوں پر بھی حضر نہیں ہوتا کیونکہ اب ظہور کا زمانہ قریب ہے منشہ جی شیعوں میں سے شیعہ چھنے جاتے ہیں جو وارس کا سکار خلالاتہ ہو جائیں گے اور دیکھئے خدا کی قسم یہ ایک بنناہ صحابی ہے ابو خبیب خبیب کا باپ بڑا مومن تھا بڑا مومن تھا بڑا عاشق تھا بینی صحابیہ تھی علی کی کمیز تھی باپ بھی علی کا قلام ماں بھی علی کی کمیز یہ کمینہ نکلا علی کے دشمن نکلا اس کمینے نے اپنے گھر کے آگے منبر لگایا مستدنائی اپنے گھر کے آگے مجمع جمع کیا کہ لوگو نبی نے کہا ہے کہ علی کا دشمن حرامی ہوتا ہے میرے باپ کو بھی تم جانتے ہو میری ماں کو بھی تم جانتے ہو میری ماں جیسی شریف عورت کوئی نہیں میرے باپ جیسی شریف مرد کوئی نہیں اور میں علی کا دشمن ہوں کتنی خطرناک بات تھی رسول کی حدیث کو چیلنج کرنا تھا اس کے فکریں خطر ہوئے جہاں دروازم کھلا اور اس کا باپ نکل کی کہتا ہے یہ زبان نہ کھولتا تو میں پھردانہ ہوں گا تو رجع ہے یا نہیں ہے آپ سلامہ دعا پاکش علی محمد آپ کو شہر اگر سے زبان نہ کھولتا میں پردانہ اٹھاتا یہ میرا بیٹا ہے ہی نہیں یہ میرا بیٹا ہے ہی نہیں جب تک یہ علی کو نہیں بھوکا تھا میں پریشان تھا اس کے حرامی ہونے کا گناہ میں ہوں کسی کا گناہ میری چھولی میں ڈال دیا گیا تھا میں مخلوق میں خدا سمجھ کے پھولتا رہا تھا توجہ ہے یا نہیں ہے تھرما میتر سے بخار چیک ہوتا ہے گلوکو میتر سے شونر چیک ہوتی ہے علی جلم علی جولیہ سے حلالی حرامی جانوری نعرہ علی کے فضار شور کے یہاں تھنک ہو جنت کی پیس کی سمجھا کرو علی کے فضار شور کے جلل پجہ ہو دوزک کا اڈواس ہے کتنا پھیڑے مکبر کا مالک خیلی کا نشبہ جلنا تو اس نے ہے ہی وہاں بھی جلتا ہے یہاں بھی جلتا ہے چھے بندوں نے ایمان کی خلاف تقریب کی چھے کے چھے کی تقریب کتابوں میں موجود ہے پہلا پہلا تھا آمیر ابن العاص اس کمینے میں پھرے دربار میں مالا علی کو گالی لے دی اس سے مالوی مکر کیوں نہیں سکے کیونکہ امام حسن نے اقلاری مجرم بدوا دیا تھا تحریر میں لکھوا کر کہ آج کے بعد تو علی کو گالیاں نہیں دے گا اقلاری مجرم منانی پاکستان ٹیلیویشن پر تین چار مالوی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک میں غریب بھی دوں اور پہلے واسطے دے دے کے کہاں مجبوری ہے یہ پروگرام لائیو جائے گا داون ملک دیکھ رہے ہیں ایسی ویسی بات نہیں کر رہے ہیں میں نے کہا مجھے تو پھتا ہی نہیں ایسی ویسی بات کیا ہوتی ہے میں نے کہا میں تو پرشلیف آدمی ہوں آفی کر نہ کریں ایک مالوی نے کہا اللہ حضرت عمر اپنے اپنے عزیز میں رحمت کرے اس نے جمعے کے خطبے میں مولا علی پر تبرنا بھند کروائے ہو مجھے موقع مل گیا باری میری نہیں تھی لیکن بول مہتا میں نے کہا سبحان اللہ واقعی آپ نے سچ فرمایا آپ وہ بھی خوش ہو گئے کہ خطرناک بات نہیں ہے وہ چل گئی ٹی وی پر وہ ڈیریک کیمرہ میں انترک کیا میں نے کہا میں کہی حیرت عمر اپنے عزیز جیسی شخصیت تو آ ہی نہیں شکتی اتنا عظیم آدمی اللہ اس میں واقعی رحمت کرے کہ اس نے علی پر تبرنا بھند کر آیا اور اللہ اس میں لعنت کرے جس نے علی پر تبرنا شروع کروائے وجہ ہے یا نہیں ہے بھند کروانے والے پر رحمت ہے شروع کروانے والے پر لعنت جو رہی ہے تو سامر ہی ہے گرامی آمین اپنے لحاظ ہا رہا مائے گا نہ بلا ماہ انہو لیکن نمک حرامی نہیں ہو شکری اوش مولا علی کو گالی کے دی دربار میں نجمے میں امام حسن کے سامنے سننا امام حسن کا جواب مائے مسکراتے رہے ترسل میں امام حسن نے فرق نہیں آیا شان مائے وہ بہت بڑے وہ تو کھلے تھے حسن اس نے ترے باپ کو گالی دی ہے جواب کیوں نہیں دیتے امام حسن مسکرائے کہ تم متاؤ شان مائے لو کیا یہ میرے جواب کے قابل ہے جسے زبان علی بات چھانے بھی ہے دنیا میں علی کے لیے بولے گا تو قابل میں علی تمہارا علیہ مولے گا امام حسن کی چوکھر کی قسم کھا گے گا تو امام حسن نے فرما تم بتاؤں کیا یہ میرے جواب کے قابل ہے کیا تم شان مائے لو کو شاہد نہیں کہ اس کے پیدا ہونے پر چھے آدمیوں میں زجنا ہو گئے ایک قدد ہمیرا ہے دوسرا قدد ہمیرا ہے دوسرا قدد ہمیرا ہے تمہیں یاد نہیں تمہیں یاد نہیں علی کے دشمنوں کی وردیتوں کے فیصلے چھرگوں میں ہوتے ہیں نتیجہ پھر بھی کچھ رہی نکلتا اجلاس پر خاص ہو جاتے ہیں فیران سامنے کہا حسن مرے وزیر کی توحیل نہ کرو کہا تو بھی خاموش رہے میں اس نجس مستر کو جانتا ہوں جس میں تو پیدا ہوں سلامت رہو آباد و شاہیل آل محمد رہ کوئی کام نہ دے سمائے گا بھی حسن اللہ انہیں ہاتھوں کو کسی کمیلے کا محتاج نہ کرے دوسرا پہ لیرہت مجمع سے کھلا ہو عمر بن الحریز حسن میں نے دل کہتا ہے تجھے قتل کر دوں بطور کی چادر سے بڑی قسم کوئی نہیں میں قسم کھا گی کہتا ہے حسن میں نے دل کرتا ہے تجھے قتل کر دوں امام مسکر آگی کہتے تو مجھے کیا قتل کرے گا تُو نے دو شبی قتل نہیں کیا تیسے اپنی بھینی کے بھی اس طرح میں دے نعرہ حیدر سلامت تُو نے دو شبی قتل نہیں کیا تیسے کھلا ہوئے مغیرہ اپنے شعبہ بس یہ تیرا باپ کہا سنٹھا علی فرماتے مغیرہ تجھے یاد ہے جب تُو اپنی امام کو دھکے دے کے اپنے اصلی باپ کا نام پوچھ رہا تھا دھکے اس نے مجھے میں نہیں دیا تھے مرحب کی ماں نے اپنے بچوں کو حیدر سے لرنے کے لیے مجھے میں نہیں روکا تھا علی کو پتا تھا اس کی ماں نے روکا ہوا ہے امام حسن نے پتا تھا یہ ماں کو دھکے دیتا تھا پھر ولی نے اپنے اٹھمہ اٹھا علی کے خلاف بھوکا تو حسن بول پڑی کہا تجھے شراب پیلے پہ علی نے اس کی کھوڑے لگائے تھے آج سے چھے سال پہلے بتا چل چکا ہے تُو اٹھمہ کا نئی زکوان کا بیٹر ہے توجہ ہے یا نہیں ہے آپ پھلا صاحب نہیں ہلانا بولنا زبان سے زبردرستی کوئی نہیں دیر کرے بولنا دیر کرے بے سب جو پر رہنا سجر صاحب ہر فضان ہوتے ہیں گنچے بول پر دے ہیں علی کا ذکرہ آزائے تو شجرے بول پر دے ہیں ہائے علی کہ میں آپ کی نازل کرتا ہوں آپ شہر دعا چاہتا ہوں سجر صاحب نگاہم شہر مالک میں زیدگی کریں سجر صاحب ہر فضان ہوتے ہیں گنچے بول پرتے ہیں علی کا ذکرہ آ جائے تو شجرے بول پرتے ہیں علی کے ذکر میں جاروں تقیلہ غیر ممکن ہے زبانے چپ بھی ہو جائے تو شجرے بول پرتے ہیں حضر علی 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 خبرو علی سے محبت کرو پریشان ہوا گھبرانا بچہ میرے خطیمہ کی زبانے گونجی ہو گئے ہیں حسن کی زبان میں مہتو بلانا بول لگی ہے خود دیار کے کھڑا ہو گیا اچھا مالا حسن خدا حافظ شکریہ پھر اسے سونے کا دھیر لگایا سپرہ سونے کی بھری ہوئی بھوریاں شکوش مالا نیز ہے یہ فکرہ اشارتاں کرایتاں تہذیب ممبر کو متنظر رکھ کے پڑھوں گا جسے سمجھ آ جائے گی اس کے سمجھنے سے پہلے میں اسے دھات دیتاں سپرہ سونے کے قوائن سے سکوش بھری ہوئی بھوریاں بڑے فکر سے اٹھا سونے کے لئے اشارہ کیاں حسن لے جاؤ میرے پاس پیسہ بڑا ہے کیونکہ میں ہلنا کا بیٹا ہوں سکی حسین کی ماں تمہیں سلام کرے میرے پاس دولت ختم نہیں ہو شکتی جو تاریخ پلتے ہوں نے فکرہ یاد ہو گیا جنہوں نے فتح مکہ کے وقت اس کی ماں کو رسول کی بیعت کرتے دیکھا تھا اور اس نے اس وقت نخیص کے کہا تھا اللہ کے نبیرے کے اس وقت پہ بیعت کرو قرآن کی عزتی قسم حسین کے نامے میں جزید کی جاتی کو کہا تھا اس وقت پہ بیعت کر کے زنا چھوڑ دے گی اس نے کہا میرے پاس پیسہ ختم نہیں ہوگا میرے پاس دولت ختم نہیں ہوگی کیونکہ میں ہلنا کا بیٹا ہوں پتول کا لائد کے کھڑا ہوا پاک تس جوٹی نہ ڈالنے کی کوشش کی یا ماویہ کا ایک غلامہ میں بڑھا اس نے امام حسن کی جوٹی شبھی کی امام نے اس کے سر میں آن میرا کرنا کروشکہ ہے جوٹی نہ ڈالنے کی بھی کرتا ہے ہم آل محمد اجرت کے بغیر محنت نہیں لیتے تو نے جوٹی شبھی کی ہے اجرت کے طور پر سارا سولہ میرا جیو سلامت اور آباد و شاہد حسین امام تمہیں سلامت لکھیں تو نے میری خدمت کی ہے ہم آل تتیجہ سننا بھی آجے والا پورا فکرہ سنو مانویہ نے کہا میرے پاس دولت ختم نہیں ہو شکتی اس لیے کہ میں ہندہ کا بیٹا ہوں سپنا پوری اشونہ کی لے جائے امام اتھے اور سر جوٹی شبھی کی کا چوٹی رت کے طور پر سارا شونہ لے جاؤ پھرانے شان کے چہرے کا لانگو تنا جوٹی کے بدلے انتلاش ہونا جوٹی کے بدلے انتلاش ہونا حسین مشکرہ کے موڑے کا تو بھی یاد رکھ میں ساتھ مہ گھنے گا چونہ 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 تو اپنی ماں کا کردار دہرا میں اپنی ماں کا کردار دہرا ہوں جاہل ملکہ کہتا ہے علی علی کر کے جلت کیسے ملے گی جس نے دشمن کے دربار میں دوست دشمن کے نوکر تو اتنا دے دیا اللہ کے دربار میں آلی ایک اللہ خورتوں کی طرح دے دے امیر حسن غریب حسین اللہ بانی آنے مجلس کی محنت قبول کرے بارگاہ کو سلامت رکھے اس کی رانت بننے والوں کے گھروں کو بارانک رکھے امیر حسن غریب حسین ایک ہے وہ سارے کہہ دو امیر حسن غریب حسین طبیل مسائل کی پڑھوں گا ڈیوٹیاز آتا ہے کبلا کو بھی جلدی ہے امیر سمجھ کر امت نے دو کفن دیئے اور جو غریب تھا اسے ایک کفن بھی نہیں دی آخری ٹائم جبرائیم کافور جنت لے کر آیا یا بعض روایات میں کفن لے کر آیا پیغمبر نے پہلا ٹکڑا پھارا علی کو دیا جا علی یہ کفن میں علیہ لکھے دوسرا کفن فاطمہ یہ تم رکھنا ہے تیسرا کفن علی یہ تم رکھنا ہے کفن ایک بات گیا معصوم دو بات گیا آخری ٹکڑا حسن کو دے دیا حسین رو کے چل دھوڑا اللہ تمہیں دنیا نے کسی گھن میں نہ لنائے علیہ و علی اللہ پڑھنے والے پوری کائنات میں محفوظ رہے اللہ انہیں آسوہ کو پوچھنے والے کو جلدی اجازت نظر دے حسین رو کے چل گیا پیغمبر نے کہا میرے حسین کو بلو علی نے حسین کو بلویا کہا میرے سینے پہ سلو بیمار رسول کے سینے پہ حسین ہے کیوں رکتا ہے نانا مجھے کفر کیوں نہیں دیا کہا رکھنے والے کے پہدرا س PenUNDہ دے On کو فعلقہ کر رہے گا On کو فعلقہ کر رہے گا On کو perfعلقہ کر رہے گا کفرمہ کر رہے گا On کو فعلقے کر رہے گا On کو فعلقہ کر رہے گا On کو فعلقہ کر رہے گا quierenےھے کریں everybody اللہ حائے کرنے والا بطولی آگے کسی کا میں نفیش تو زہر ملا اتنے جگر کے تکڑے کٹ کے آئے جتنی بطول کی شنط کے تکڑے دے لیکن زینب ہاتھوں میں روکتی نہیں جیسا باتا کیا ہے ویسے پورا کروں گا دو تی میرے ممیم برخملا کو دے رہا ہوں جیس کے جگر کے تکڑے زینب ہاتھوں میں اٹھا لے اسے امیر کہتے ہیں اور جس کی جس کی لاشت ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں پھسکے چلے گا مہتم گروہ نہ مہتم گروہ کوئی کالے برکے والی بی بی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑتی تھی سموں سے گوشت کے ٹکڑے چل چل کے چکڑے پہ مل مل کے رو رو کی کہتی تھی واہ گریبا واہ مجلوما واہ حسینہ میرا پھائی گوڑا نظر جھپا لینا فضائل میں ہوتی ہے مرضی مسائل یہ ہے گریبوں کا گھر دس ہزار کا مجمع جلازے میں ہو سارے کے سارے نہیں روتے چند بندے روتے ہیں انہیں ترک ترک کے روتا دیکھ کر غیر بندہ پوچھنے لگ جاتا ہے یہ خیال لگتا تھا یہ مہتم کرنے لگا خیال لگتا تھا اے زہرا کے نفیش بیتے کو ایسے مہتم کر کرو فرشتے سہرا سے پوچھے یہ تیرا کیا لگتا تھا یہ حسینہ کیا لگتا تھا یہ حسینہ کیا لگتا تھا مجھے بطول کی چادر کی قسم جب حسینہ پہ شہر ملا تو بی بی انہیں سروانے پیس کر بچھایا حسینہ پیس کر بے طلب نہ لگا سیدہ مجھے معاف کرنا بات سبیل جو پیس کر بے طلب تا رکھے وہ امیر ہوتا ہے جو تبدو ہی رید بر طلب تا رکھے جو تبدو ہی رید بر جو تبدو ہی رید بر علی شماتے زہرا سے پوچھے کوئی کلک نور اہم کھا زہرا سے پوچھے پوچھے کلک نور اہم کھا تپنا زمین کھا و تلپنا حسین کھا ہر بندے خیابتوں کے زرانے میں جو حسینہ لیکن لا میں آخری فکرہ کہتا ہوں لیکن پہلے حسینہ کا ذاکر ہو کے ہاتھ جوڑ کے گئے تو جھولی پھیلالو جو سادا تشریف فرماؤ کلیس کا بیٹا سمجھ گئے تو مجھے دعا دے دینا میں دلائت والا سمجھ گئے تو میں دعا دے دوں تربازہ حسین پر فکرہ کہتا ہوں یہ فکرہ میں آپ کو نہیں شنا رہا میں حسین کی والدہ گرانی ہوں خاتون جنت کو مجلوم اور کائنات کو میرا ایمان ہے میری بی بی اپنے گناہ گار زاکر کی آواز شمع نہیں ہے بس تو رات میں تشریف فرمائے بی بی میں پوچھے کا آخری فکرہ کرتا ہوں میں نے کتابوں میں پڑا ہے جب حسن کا آخری وقت آیا اور کت کت کے جگر کے ٹکرے نکھ لے ترب کے کہا حسین مجھے اٹھا حسین نے اٹھایا ان میں فرما میرے کاسم کا گویا تیر سال کا کاسم آیا جھولی میں کاسم کو اٹھاکے حسین کی کود میں رکھے حسن اللہ کی کہتے ہیں میرے جتیم کا خیال لکھنا میرے کاسم کا خیال لکھنا دل کرے ماتم کر لینا رونے نوحائے کہہ دینا جس کے شتیم کو حسین کود میں اٹھا لے وہ امیر ہوتا تھے لیکن ہاں گریم حسین اس کی شکیلہ جب شتیم ہوئی کوئی سر پہ ہاتھ گھردے والا نہ تھا کوئی تھپر ماردہ ہوئی کسی نے خنجر کے ساتھ یا کیسے اتری شکیلہ کی پھالیا اوہ میں دورین خوربار کروں چھوٹی اولاد والا پہ گھرد مانگی تھا تو شکیلہ دے جاتی پہلے اس نے جھرکے مانگا شکیلہ اتارنے لگی شہزادی سے گندے اٹھ لے گئی جب دیر ہوئی کمیدے میں خنجر نکالا شکیلہ کی بانیوں میں خنجر کو ڈالکے بے گھردی کے ساتھ پہ گھردے میں کھنچا شکیلہ دریہ کی درست دھاڑی رو روکھی آنا لائی اوہ چاہ چاہ پا چاہ چاہ پا میرے کار اسے کھنی ہوگے